آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں نیو جی لینڈ اور انڈیا کے بیچ کھلے جانے والے پھرشٹ اوڈی آئی میچ کے بارے میں تو ساتھیوں میں اس ویڈیو میں پورا پیچھ ریپورٹ بتاؤں گا اور یہ میچ کہاں پر کھلا جائے گا اور کتنے بجے سے کھلا جائے گا کیسا یہاں کا ویدر ریپورٹ رہے گا اور اسپینر یا پھر تیج گدباج کسے مدد ملتی ہے یہ بلیباجی پیچھ ہے یا پھر گدباجی پیچھ ہے سبھی کے بارے میں ساتھیوں بات کریں گے اس کے لئے آپ کو ویڈیو کے اندر تک بنا رہا نہ ہوگا تو ہلو ساتھیوں میں ہوں ایک اکارتک اور بہت بہت سوگت کرتا ہوں اپنی سٹوڈیو آور ڈریم میں آپ سے فرینڈ یہ کی ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک ضرور کریں اور فرینڈ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ ہمارا ویڈیو کیسا لگتا ہے اور فرینڈ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سبھی نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز فرینڈ چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور فرینڈ آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو ہم بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں ایک حوصلہ ہمارا بڑھتا ہے ویڈیو بنانے کا تو ساتھیوں دیر نہیں کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو چلیے فرینڈ تو فرینڈ اگر ہم بات کر لیں گے انڈیا ٹور آف نیو جی لینڈ کی تو فرینڈ انڈیا نے پہلے ہی ٹی ٹونٹی سریج 5-0 سے کلین سویپ کر لیا ہے اور یہ اب اوڈی آئی ٹیم اوڈی آئی کی باری ہے ونڈے انٹرنیشنل کی تو یہ پہلا میچ کھلے جائے گا ساتھیوں پانچ جنوری دوہزار بیس کو بھارتی سامن سار ساڑھے سات بجے سوبہ سے ہی یہ میچ درو جائے گا یہ سرڈن پارک کرکٹ اسٹیڈیم ہیمیلٹن میں کھلے جائے گا ساتھیوں آپ کو بتاتے ہیں تین میچوں کی سریج کھلے جانی ہے اوڈی آئی میچوں کی سریج اور یہ میچ بھارت تین میچ کھلے گا اور پہلا میچ جو کھلے جائے گا پانچ پھروری کو ساتھیوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے پیچھ ریپورٹ کی بات کروں گا اس کے پہلے دونوں ٹیموں کی پلینگ ایلیون کیا ہوگی کیا ہو سکتی ہے اور اس کے بعد کیپ ہیکٹر یعنی کہ ہمارے دریم ایلیون ٹیم میں کون سے پلیئر کی پلیئر ہو سکتے ہیں سبھی کا بات کروں گا ساتھیوں اور ڈریم ایلیون ٹیم سیلیکٹڈ ٹیم کا لاش میں بات کروں گا ساتھیوں میں بیچ بیچ میں ویڈیو میں کچھ ایسے ٹیپس بتاتا رہتا ہوں جو آپ کے ڈریم ایلیون ٹیم کے لیے بہت ہی بینیفٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ ساتھیوں ویڈیو کے ان تک جرور بنے رہیں جرور بنے رہیں تو ساتھیوں آپ سے بس ایک ہی ریوکیشٹ ہے کہ لائک جرور کر دیا کریں اور کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگتا ہے ساتھیوں نیو جی لینڈ ورسز انڈیا ورسز نیو جی لینڈ ہیڈ ٹو ایڈ اوڈی آئی کی بات کرنے ساتھیوں دونوں ٹیموں نے ایک دوسری کی بیچ ایک سو چھا میچ کھیلے ہیں ایک سو چھا میچ کھیلے ہیں جن میں سے انڈیا نے پچپن میچ میں جیت درج کی ہے اور نیو جی لینڈ نے پہتالیس میچ میں جیت درج کی ہے دونوں دے سے کبیچ ایک میچ ٹائی رہا ہے اور کوئی بھی میچ ایبنڈن نہیں رہا ہے ساتھیوں میں یہ سب ریکارڈ بہت ہی محنت سے نکالتا ہوں اس کے لیے بس آپ سے بس یہی میری امید رہتی ہے کہ اگر آپ چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے بتایا کریں ویڈیو ہمارا کیسا لگتا ہے کیا آپ کو اس ویڈیو سے واقعی میں کچھ ہیلپ ملتا ہے اور چینل کو لائک ویڈیو کو لائک یروک کر لیا کریں ساتھیوں آپ کے لئے کافی میں محنت کرتا ہوں تو آپ کو ایک لائک کرنے میں کیا جاتا ہے تو ساتھیوں اب ہم بات کرتے ہیں پچھ ریپورٹ کی یہاں میچ جو ہیمیلٹن میں کھیلا جائے گا یہاں کی پچھ ریپورٹ جو ہائی سکورنگ میچ ہوتا ہے ساتھیوں دوسرا نے تیسرا اور ٹی ٹونٹی میچ کھیلا جائے گیا تھا انڈیا اور نیو جی لینڈ کے بیچ وہی پر یہ کھیلا جائے گا ہمیلٹن میں پہلا دو میچ تو آک لینڈ میں کھیلا جائے گیا تھا لیکن دوسرا جو تیسرا چوتھا ٹوٹ ٹونٹی تھا وہ ہمیلٹن میں ہی کھیلا جائے تھا تو یہ پہلا اوڈی آئی بھی ہمیلٹن میں کھیلا جائے گا تو آپ اگر میچ دیکھیں گے دیکھ سکتے ہیں کتنا ہائی سکورنگ میچ رہا تھا تو اس پیچ کا جو ہائی سکور ہے ساتھیوں وہ ہے تین سو تیرسٹ رن ویسٹ انڈیج نے بنائے تھے چار بکٹ کے نقصان پر سب سے کم سکور جو ہے انڈیا کا ہے دس بکٹ پر انڈیا ٹیم آل اٹ ہو گئے تھی بانوے رن پر یہ میں دکھاؤں گا ابھی اس کا ریکارڈ ہے میرے پاس اس پیچ کا جو ایوریجی سکور ساتھیوں آپ کو بتا دیں دو سو ستر سے دو سو اسٹی رن تک کا ہے ساتھیوں آپ کو بتا دیں بلے باچ کوئی سپیچ پر بہت ہی مدد ملتی ہے مدد ملتی ہے پہلی پاری کے تیج گیت باش کو ساتھیوں آگے ہم بات کرتے ہیں یہاں کی ریکارڈ کے اب جو بان بیرن پر ٹیم انڈیا آل اٹ ہو گئی تھی اس کے بارے میں ہم اس کا پورا ریکارڈ رکھیں لیکن اس کے پہلے ہم بات کر لیں گے کہ ریجلٹ سمری کی یہاں پر نیجی لینڈ نے آپ کو بتا دیں دو ہزار انیس سو کیاسی دو سے دو ہزار انیس تک نیجی لینڈ نے ٹوٹل انتیس میچ کھیلے ہیں جن میں سے انہوں نے بیس میچ میں جیت درج کی ہے اور سات میچ جو انہوں نے ہار گئی ہے دو میچ نیجی لینڈ کا ابینڈڈ رہا تھا جن کا کوئی ریجلٹ نہیں نکل کے آیا تھا وہیں بات کر لیں اپنی ٹیم انڈیا کی بات کر لیں ٹیم انڈیا نے یہاں پر صرف دس میچ کھیلے ہیں اور دس میچ انڈیا نے صرف ہی تین میچ میں جیت درج کی ہے اور سات میچ انڈیا نے یہاں پر ہار گئی ہے لیکن ساتھیوں آپ کو بتا دیں انڈیاں ٹیم جس فارم میں چل رہی ہے ان کا نیڈی لینڈ ٹیم کا یہاں پر حرانب بہت ہی مسکل لگ رہا ہے کیونکہ انڈیا کے سبھی بلی باج فارم میں چل رہے ہیں بیرات کوئلی لوکیس راؤل سریعہ سیئر اور ہٹ مین روحیس سرما اور آل راؤنڈر میں ربین جڑجا جسپری دونڈرہ لاش میچ میں تین ویکٹ ساندار چٹکائے تھے سینی اور ساردل تھاکور ساندار فارم میں چل رہے ہیں دو دو بیکٹ چٹکائے تھا آگے ہم بات کرلیں ساتھیوں یہاں پر ہائی ایس ٹوٹل کی آپ کو دکھا دینا چاہتے ہیں ویسٹ انڈیج نے یہاں پر بنایا تھے تین سو تیر سو نٹ چار بیکٹ کے نقصان پر یہ میچ کافی ساتھیوں بتا دیں لگ بگ پانچ سال ہو گیا ہے پانچ سے چھ سال آر جونیر دو جار چودہ کو یہ میچ کھیلے گیا تھا نیو جی لینڈ کے کھیلہ فی فرش ٹینی میں بنایا تھا ہے ویسٹ انڈیج نے اور بتا دیں فرارڈی ہیں ساتھیوں سیکنڈ جو اسکور ہے تین سو پچاس رن نیو جی لینڈ کا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں انڈیا کا انڈیا کا یہاں پر جو ہائی سکور رہا ہے دو سو اٹھتر رن ہے ساتھیوں اس کے بعد انڈیا کا یہاں پر دو سو ستا تہتر رن انڈیا کا دو سو اٹھتر رن بیشت ہے اور اس کے بعد نیڈی لینڈ نے یہاں پر برابر ہائی سکور کیا ہے ٹو ایٹی پلس سکور لگ بگ چھے سے سات بار نیڈی لینڈ نے یہاں پر ٹو ایٹی پلس سکور کیا ہے آگے ہم بات کرتے ہیں فرینڈ کی لویسٹ ٹوٹل کی تو انڈیا کی ٹیم یہاں پر دو جار انیس میں جو لاشٹ میچ کھیلا گیا تھا انڈیا اور نیڈی لینڈ کے بیچ انڈیا نے صرف بان بیرن پر آل آؤٹ ہو گئی تھی انڈیا ٹیم اور آپ کو بتا دیئے میچ ایک تیس جنوری 2019 کو کھیلا گیا تھا قریب ایک سال پہلے تو ساتیوں بان بیرن پر انڈیا ٹیم آل آؤٹ ہو گئی تھی تو اس کا میں ریکارڈ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آگے تو لوئی سکور ہے اور بات کرتے ہیں پھر سیکنڈ لوئی سکور بھی انڈیا کا ہی ہے انڈیا نے ایک سو بائس پر آل آؤٹ ہو گئی انڈیا ٹیم دو جار تین میں پھر اس کے بعد پاکستان ایک سو بارتیس اس کے بعد پھر انڈیا کا ایک سو تیر پن رن آل آؤٹ ہو گئی تھی انڈیا ٹیم آپ کو دکھا دیں پھر آگے ہم بات کرتے ہیں جو انڈیا ٹیم بان بیرن پر آل آؤٹ ہو گئی تھی اس کے ہم بات کر لیتے ہیں یہ میچ جو کھیلا گیا تھا 31 جنوری 2018 کو کھیلا گیا تھا بھارت نے پہلے بلیباجی کرتے ہوئے بان بیرن پر صرف آل آؤٹ ہو گئی تھی اور باتا دے روحی سرما سات رن پر سکھر دھومن جو 13 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے اور سممن گل جو اس میچ میں کھیل رہے تھے تین نمبر پر روحی بیرات کولی نہیں کھیل رہے تھے تو سممن گل کو موقع ملیا تھا آپ کو بتاتے ہیں ساندار گیتباجی کی تھی ٹرین بولتے ہیں اس میچ میں ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں امباتی رائیڈی جیرو رن پر آؤٹ ہو گئے تھے بات کرتے ہیں دنیا سکارتک کی تھی جیرو رن پر آگے ہم بات کریں صرف سات رن پر ایک رن بنایا تھے ہردک پانڈیا کی بات کر لیں تو بیس بال پر سولہ رن اور آگے ہم بات کرتے ہیں بھونے سرکمان نے ایک رن اور کلدے پیادوں نے پندر رن کی پاری کھیلی تھی آپ کو بتاتے ہیں یہ یویندر چہل نے اس میچ میں جو بنایا تھا ٹھارہ رن اور آگے ہم بات کرتے ہیں ان کی گیتباجی کی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین بولت نے ساندار پانچ وکیٹ چٹکایا تھا انہوں نے دس اوبر کی گیتباجی میں چار میڈن کر کے صرف انہوں نے اکیس ان خرچ کیا تھا دوستو پانچ وکیٹ چٹکایا تھا وہیں بات کرتے ہیں کالینڈی گرینڈ ہوم کو تو انہوں نے تین وکیٹ چٹکایا تھا اور ایک وکیٹ ٹار ڈیشٹلے کو اور ایک وکیٹ جیمینی سم کو یہاں پر تیج گیتباج کو مدد ملتا ہے پانچ آٹھ نو وکیٹ لگو تیج گیتباج نے ہی لیا ہے تو پھرینڈ آگے ہم بات کرتے ہیں نیجی لینڈ ایننگ میں بات کرتے ہیں مارٹین گوٹ نے چودہ رن اور بات کیا تھا ہنڈی نکولس نے تیس رن جو اوپننگ کرتے ہوئے اس میچ میں بھی یہ دونوں اوپننگ کریں گے تین نمبر پر کھلنے آئیں گے چھا نمبر پر راشتیلر پانچ نمبر پر ٹاملاتھم چھا نمبر پر جیمینی سم بیٹنگ کرنے کے لیے آئیں گے تو راشتیلر نے سہتیس رن نارٹ آؤٹ رہتے ہوئے بنایا تھا انڈیا کی گیت باجی کی اگر ہم بات کرنے جو انڈیا نے لاشٹ میچ کھیلا تھا یہاں پر جو ہائی سکور کیا تھا انڈیا نے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا دکھا دیں کہ روحی سرما نے سیونٹی نائن رن کا سکور کیا تھا صرف بیراد کولی دو رن پر آؤٹ ہوئے تھے جنک رہنڈے تین رن باتی ریڈوس نے تیس رن یمیس دونیا نے سیونٹی نائن کا سکور کیا تھا اسوین جڑے جا نے ساندار بلی باجی کی تھی جس پلینگ لیون میں رہنے والے ہیں باسٹر رن بنائے تھے انہوں نے ان کی مدد سے انڈیا ٹیم دو سوٹھتر رن پہنچ پائی تھی لیکن نیو جیلنڈ نے بلی باجی کرتے وہ دو سوٹی رن چیج کے لیے تھے صرف تین بکٹ کے نقصان پر وہیں ہم گیت باجی کی بات کر لیں ٹیم سعودی کو دو بکٹ ملاتا ہنڈری بینٹ کو ایک بکٹ وہیں کین بلی ایم سن نے بھی ایک بکٹ چٹکایا تھا آگے ہم بات کر لیتے ہیں نیو جیلنڈ کی نیو جیلنڈ نے 35 رن بنائے تھے مارٹین گوپٹیل اور جے رائیڈر جو بنائے تھے 19 رن ساندار بلی باجی کرتے ہوئے 60 رن بنائے تھے ہم وہیں راش ٹیلر کی بات کر لیں ایک سو بار رن آپ کو ساتھی ہم دکھا رہے ہیں راش ٹیلر نے یہاں پر ایک سو بار رن پاری کھلی تھی ویسے بھی جو یہ پیچھ ہیں ہیملٹن میں تو راش ٹیلر ویسے بھی یہاں پر ساندار بلی باجی کرتے ہیں تو فرینڈ آگے ہم آپ کو دکھا دیں دیکھ لیجئے آپ موش رن کی بات کر لیں اس پیچھ پر راش ٹیلر کا سب سے ہائی سکور ہے ہائی سکور نہیں سب سے زیادہ رن ہے 18 میچ کھیل کر انہوں نے 762 رن بنائے تھے جو ان کا ہائی سکور ہے ایک سو تیرہ رن اور اس کے بعد ایک ہائی سکور ان کا بھی 112 رن جو پیچھلا آپ کو میں نے دکھایا تھا 112 رن بنائے تھے تو یہاں پر بہت ہی اچھی بلی باجی کرتے ہیں اس پیچ پر ہیملٹن کی پیچ پر وہیسے بھی بلی باجی پیچھ ہے ہیملٹن کی تو راش ٹیلر اور مارٹن گوٹیل اچھی بلی باجی کرتے ہیں وہیں بات کرتے ہیں کین بلیامسن کا بھی بردسن بہت ہی اچھا رہتا ہے 12 میچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 12 میچ میں 413 رن وہیں ہم بات کرتے ہیں اپنی روحی سرما ہیٹ وین تو انہوں نے 5 میچ میں کھیل کر جو بنایا تھا 170 رن اور ساتھیوں سکھر دھون میچ میں کھیلیں گے نہیں یہاں پر بات کرتے ہیں بیرات کولی 3 میچ میں صرف 78 رن بنائے تھے ویسے بھی جو ٹی ٹونٹی میں بھی ان کا کچھ خاص پردسن رہا نہیں ساتھیوں اور اس پیچ پر بھی ان کا بہت اچھا پردسن نہیں رہتا ہے آگے ہم بات کر لیں جہاں پر موشٹ بکٹ کی تو یہاں پر سب سے زیادہ ٹرینڈ بولٹ نے 8 میچ کھیل کر 18 بکٹ چٹکا ہے بہت اچھا پردسن رہتا ہے لیکن ٹرینڈ بولٹ اس میچ میں کھیلنے والے نہیں ہیں وہیں بات کر لیں ہم ٹیم سعودی کی جو پلینگ لئے ان میں رہنے والے 11 میچ میں 13 بکٹ چٹکائے ہیں ساتھیوں اب دیکھ لیجئے 13 بکٹ انہوں نے چٹکایا ہے بات کرتے ہیں وہیں پر میٹ ہنری اور میچن سینٹنر کی انہوں نے 4 میچ اور 6 میچ کھل کر 7 بکٹ چٹکایا ہے تو ساتھیوں یہ لگ بھگ تیج گیت باج کو زیادہ مدند بلتی ہے تو پر آگے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پلینگ لئے ان کی دونوں ٹیموں کی کیا رہنے والی ہے ساتھیوں روحی سرما کی الراہول اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پر جو پیچھلے لاشٹی ٹی ٹونٹی میچ کھلے گا تو روحی سرما کی پیر میں تھوڑا سا جو وہ ڈکت محسوس کر رہے تھے اب زیادہ تو گمبھیر چوٹ نہیں تھا ٹھیک ہو جانا چاہیے ساتھیوں اگر وہ نہیں کھیلتے ہیں تو پر آگے ہمیں پر آگے ہمیں بات کرتے ہیں پر آگے ہمیں پر آگے ہمیں اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن پوری مدھے کہ روحی سرما ٹھیک ہو جائیں گے لیکن پھلڑی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے جو لاشٹ ٹی ٹونٹی میچ کھیلے گیا تھا اگر ٹھیک پھٹ ہوتے ہیں تو پھر روحی سرما ہی اپننگ کرنے نہیں تو پھر پیر تھویسا کو موقع ملے گا وہیں بات کرتے ہیں کیل راحول اور روحی سرما ٹھیک ہوتے ہیں نہیں تو پیر تھویسا تین نمبر پر بیجات کو لیا اور سریع سیئر چار نمبر پر بھلے باجی کرنے کے لیے آئیں گے منیز پانڈے سیوام دوبے یا پھر قیدار جادہوں میں سے کوئی ایک کھیل سکتا ہے اور ربین ریجڑے جا کھیلیں گے آل راؤنڈر میں یا جیواندر چہل یا کلدی پیادوں میں سے کوئی ایک کھیلے گا اور بات کرتے ہیں ساردل تھاکور جیسپری دومراہ کھیلیں گے نودیف سینی یا پھر محمد سمیس میں سے کوئی ایک پلیئر پلیئنگ لیون میں رہنے والا ہے بات کرتے ہیں بینچ کی نیو جیلینڈ پلیئنگ لیون کی تو پھرین یہاں پر مارٹن گوپٹیل اور ہنڈری نکولاس اوپننگ کرتے ہوئے نظار آئیں گے اور بات کر لیں تین نمبر پر لے بلے باجی کرتے ہوئے نظار آئیں گے کین بیلی ایمسن اپنے ٹیم کے کیپٹن چاہ نمبر پر راش ٹیلر اور پانچ نمبر پر بکٹ کیپر ٹام لاثن اور چھا نمبر پر جیمی نیسن آئیں گے اور میچل سینٹنر ایس سوڈی اسپین اٹیک اور ٹیم ساؤدی ہمیز بینٹ اور اسکارٹ کگلے جین ساندار فام میں چل رہے ہیں ہمیز بینٹ اور اسکارٹ کگلے جین وہیں ٹیم ساؤدی کا پردرسن اتنا اچھا رہا نہیں ہے ٹی ٹونٹی پر میچ میں صرف ایک میچ میں انہوں نے دو بیکٹ چٹکایا تھا آگے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے کیپ لیئر کون ہو سکتے ہیں کیپ ایکٹر تو ٹام لاتھم جو اسپین بہت ہی اچھا کھیلتے ہیں وہ بھی بھارتی اسپین کو انہوں نے بہت اچھا اسپینر کھیلتے ہیں تو یا جیوندر چہل جیمی نیسن ہمارے لئے کیپ ایکٹر ہو سکتے ہیں یا پردھوی سا اگر میچ میں کھیل رہے ہیں تو پردھوی سا کے پاس کافی ہونر ہے تو پردھوی سا اگر روحی سرما کی جگہ کھیل سکتے ہیں تو پردھوی سا جو ہوتے ہیں تو یہ پلینگ لیون میں ہمارے کیپ لیئر ہو سکتے ہیں چلیے فرینڈ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ڈریم لیون سیلیکٹر ٹیم کی ساتھیوں میں آپ کے لیے دو ٹیم بنا کے رکھا ہے ساتھیوں اگر آپ سبھی کو یہ ہماری ٹیم اچھی لگتی ہے تو لائک کریں بس آپ سے ریکویسٹریں ساتھیوں اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن دبا کر چینل کو سسکرائب کر لیں ویل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ کسی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکیسن سب سے پہلے آپ کو پرابط ہو تو میں دو ٹیم بنایا ساتھیوں دونوں ٹیم آپ دیکھئے گا تو زیادہ ٹائم نہیں لیتا ساتھیوں میں اپنے پلینگ لے ان کے ٹیم ہی دیکھا دیتا ہوں رویس سرما بیراد بکٹ کیپر کی بات کرتے ہیں تو میں لوکیس راحول اور ٹام لاتھن کو پک کیا ہوں بلے باج کی بات کرتے ہیں بیراد کو لی سریعہ سیئر اور کین بیلی امسن راش ٹیلر کو میں نے پک کیا ہے راش ٹیلر کا اس پیچ پر بہت ہی اچھا پردسن رہتا ہے ہنڈری نیکولاس اور مارٹن گوٹیل مارٹن گوٹیل ویسے بھی ونڈے میں بھارت خلاف اتنا اچھا پردسن رہتا نہیں ہے اور میں نے پک کیا ہے بیراد کو لی سریعہ سیئر کو رویس سرما کو میں نے چھوڑ دیا ہے اس لیے فرنڈ تھوڑا سا پوائنٹ کا بھی پرابلم ہوتا ہے اور فرنڈ ایک بات اور کہ وہ جو شروع کا میچ ہوتا ہے شروع کے میچ میں اتنی اچھے بلے باجی نہیں کرتے ہیں جیسے اب جو نیو جو انڈیا کی بات کر لیں ہم پہلے ویسٹ انڈیج کے میچ آپ اگر میچ دیکھیں ہوں گے شروع کے جو دو میچ ہوا تھا اوڈی آئی ویسٹ انڈیج کے خلاف تو رویس سرما اچھا پردسن نہیں تھا شروع کا جو دو میچ تھا آشتگیا کے خلاف اچھا پردسن تھا نہیں رویس سرما کا اب بات کرتے ہیں نیو جی لینڈ کا شروع کا دو میچ دو ٹی ٹونٹی اچھا پردسن لیکن تیسرے چوتھے پانچوں میں اچھا پردسن کیا انہوں نے لیکن حالانکہ چوتھار تی ٹونٹی کھیلا نہیں تھا اب وہی اسی لئے میں نے تھوڑا سا اپنے انبھاؤ پر ساتھیوں یہ ٹیم آپ کو بنا کے دیا ہوں اسی لئے میں نے رویس سرما کو نہیں پک کیا ہے سریعہ سیئر رویندر جڑیجا کو پک کیا ہے جیمی نیسم کین بلیامسن راش ٹیلر اور بکٹ کی پردس بتا ہی دیئے ہیں محمد سمی نودیف سینی اور حمیس بینٹ کو پک کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں فرینڈ تو جسپرید بومرہ پیچھلے میچ میں تین بکٹ چٹکائے تھے لیکن فرینڈ محمد سمی ونڈے کی لئے بہت ہی فٹ رہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو انہیں ٹیم میں رکھ سکتے ہیں بومرہ کو بھی تو یہ میری فرش ٹیم رہی ساتھ ہوں اگر سیکنڈ ٹیم کی ہم بات کر لیتے ہیں میں بھی یہ اسی طریقے سے ٹیم بناتا ہوں آگے ہم بات کر لیتے ہیں فرینڈ میں نے وائس کپٹن لوکیس راہول ٹام لاتھم ہنڈری نکولاس اور راش ٹیلر کو پک کیا ہے اس بار کین بلیامسن کو نہیں پک کیا ہے بیرات کو ہلی روحیس سرما کو میں نے کپٹن اگر چلتے ہیں میچ میں تو بھائی ہٹ مائن میچ ہے کسی کبھی بھی کبھی پلٹ سکتا ہے کرکٹ انس چتاؤں کا خیل ہے ساتھیوں اس لئے میں نے کیپٹن روحیس سرما وائس کپٹن لوکیس راہول کو پک کیا ہے اس کاٹ کوگلے جین کو میں نے صرف پک کیا ہے ساردل تھاکور جاسپریب دومرا ربین دیڑے جا میچل سنٹنر کو میں نے اس ٹیم میں پک کیا ہے تو ساتھیوں میں نے کپٹن وائس کپٹن اس لئے پک کیا اگر آپ چاہتے ہیں اس کاٹ کوگلے جین کی جگہ آپ بھارتی گیت باج کو ہی لے سکتے ہیں کیونکہ اگر جب روحیس سرما اور لوکیس راہول یہ جب چلیں گے تو میچ کھیل جائیں گے تو ان کی گیت باجوں کی جیروتی کیا پڑے گے تو آپ بھارتی گیت باج کو بھی پک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں سکین سارٹ لے سکتے ہیں تو یہ رہی ساتھی ہمارا فائنل ٹیم اگر آپ سبھی کو کیسا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز فرینڈ آپ سریک کوشش بہت ہی مہنس سے آپ کے لئے یہ سب ریکارڈ اور ویڈیو بناتے ہیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلو سسکرائب کر لیں تو چلی فرینڈ ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں جائے ہین جائے بھارت